کہ ہم شیخ ابن عربی کے دسترخان کے جھوٹے ٹکنے کھانے والوں میں سے ہیں کون کہہ رہا ہے؟ مجھے دل فیسانی کہہ رہا ہے شیخ اکبر کوئی کاثر نہیں تھا نہ اس نے کوئی غلط بات کی بہت بڑا موحد تھا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیٰ آلیہ وصحبہ وصلم اجمعین سیدنا شیخ مہی الدین ابن عربی ایک عظیم صوفی اور کامل اولیاء اللہ میں سے ہیں بڑے صغیر کے علماء و صوفیہ کے علاوہ عرب کے بڑے بڑے مشایخ آپ کو اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں اہل سنت و جماعت کا عرب میں سب سے بڑا اور معروف سلسلہ تصوف طریقہ برہانیہ دسوک یا شازلیہ جو کہ پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے جن کے مریدین کی تعداد کروڑوں میں ہیں اس سلسلے کے شیخ طریقت سیدی امام فخر الدین شیخ محمد عثمان عبدالبرانی ہیں جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو پوری دنیا میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عظیم علم بردار ہیں جن کی عربی کتب اور کلام شراب الوسح پورے عرب میں معروف ہیں آپ اپنی کتاب تبریت الضمہ فی نصع العمہ میں شیخ اکبر سیدنا محوی الدین ابن عربی کو خراج محبت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک سب اکابر اولیاء یہ جہنتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ سلطان العارفین تھے یعنی اللہ کی معرفت رکھنے والوں کے سلطان تھے اور وہ امام العلماء المحققین تھے یعنی ذاتِ الہی کی حقیقت کا علم رکھنے والے علماء کے امام تھے اور وہ رئیس الاولیاء المقاشفین تھے یعنی کشف رکھنے والے اولیاء کے رہنما اور سردار تھے اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ مہوی الدین ابن عرابی اپنے وقت کے غوث اور قطب زمان کے نائب تھے وقت کے سب علماء اکثریت اس بات پر اتفاق کرتی ہے کچھ علماء جن میں ابن دیمیہ شامل ہیں ان کی تصوف پر استلاحات کو نہ سمجھ سکے اور ان پر اسی غلط فہمی کی بنیاد پر کفر کے فتوے بھی لگائے پر سغیر میں جن حضرات نے آپ کی مخالفت کی انہوں نے وحدت الوجود کے مفہوم کو فلسفے کے طور پر پیش کیا جو غلط مفہوم تھا جبکہ یہ علم حقیقی ہے اور قرآن و حدیث سے ایک بات بھی باہر نہیں ہے جہاں تک شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی علی رحمہ کے اختلاف کی بات ہے تو انہوں نے صرف اس وجہ سے اختلاف کیا کہ برے صغیر میں ناکس اور خام صوفی وحدت الوجود کا غلط مفہوم لے کر توحید پر جاہلانہ باتیں کرنے لگے لیکن وہی شیخ احمد سرہندی جب ان کے سامنے سیدنا شیخ مہوی الدین ابن عربی کی ذات آتی ہے تو عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ ہم تو ابن عربی کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ ہیں پاکستان کے معروف علماء خواب اہل حدیث ہوں یاد و بند مکتبہ فکر سے ہوں سب نے سیدنا شیخ مہوی الدین ابن عربی کو تصفح کا بہت بڑا امام مانا ہے اور مسجد میں انہوں نے ایک مثال بیان کی تھی کہ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے شیخ ابن عربی کے بارے میں اپنے مکتوبات میں لکھا ہے مَا ذُلَّا بَرْدَارِ خَانِ اِشَانَمْ لَاكِنْ چَكُنَمْ معاملہِ صفاتِ باری تعالیٰ کہ ہم شیخ ابن عربی کے دسترخان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہیں کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی کہہ رہا ہے مَا ذُلَّا بَرْدَارِ خَانِ اِشَانَمْ ان کے دسترخان کے سوکھے چھوٹے ہوئے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہم ہیں مَا ذُلَّا بَرْدَارِ خَانِ اِشَانَمْ امام ابن تیمیہ نے زیادتی سے کام لیا ایسی باتیں لکھ گئے جس کی وجہ سے عام جو ہے نیک حقیدے وارے لوگ ان کے دنوں میں بیٹھ گیا کہ شیخ الاکبر بہت بڑا ملحب تھا بے دین تھا کافر تھا اس کا اسلام سے کیا رابطہ یہ باتیں غلط پھیر چکیں اب اس لیے کہ میری زمان سے سمتے ہیں نا کہ شیخ اکبر کو میں اچھا کہتا ہوں ان کا غرہ تو ان پر تو بھیلی گرتی ہے شیخ اکبر کوئی کافر نہیں تھا نہ اس نے کوئی غلط بات تھے یہ بہت بڑا موحر تھا ان علماء اکرام کا مکمل بیان سننے کے لیے ہماری دوسری ویڈیو کیا ابن عربی کافر تھے ضرور سمات فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء و صالحین کی محبت نصیب فرمائے آمین وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم عجمعین